یہ کہانی ایک شپ یعنی بہری جہاز کی ہے جس کا نام پوسائیڈن ہے اور یہ جہاز بہت بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فلورز ہوتے ہیں اور اس جہاز میں آج بہت زیادہ لوگ اکٹے ہوئے تھے کیونکہ سارے لوگ خوش تھے کیونکہ آج 31 دسمبر کی رات تھی کیونکہ کل سے نیا سال شروع ہو جائے گا اس کی وجہ سے کوئی جہاز میں پارٹی کر رہا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے تو کوئی ڈانس کر رہا ہے پھر ہمیں شپ کا کنٹرول روم دکھایا جاتا ہے جہاں کیپٹن کو کچھ غلط ہونے کا شک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور کچھ یہاں گڑ پڑ ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے سمندر کی بہت بڑی لہر ان کے جہاز کی طرف ہی آ رہی تھی یہ دیکھ کر سارے کیپٹن کافی ڈر جاتے ہیں اور جلدی سے شپ کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شپ کو موڑ بھی لیتے ہیں لیکن لہر اتنی بڑی تھی ایک ہوش تیر اس کے پیچھے چاند نظر آ رہا تھا لیکن وہ پوری طرح چھپ گیا اس کا مطلب تھا کہ لہر کافی بڑی تھی پھر یہاں کا کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ جہاز میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے کوئی حاصل ہونے والا ہے تو سارے مسافر اور آفیسر ایک دم الٹ ہو جائیں یہ سب الان ہوتے ہی وہاں بھگ دڑ مچ جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوچی لہر جہاز کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے لہر کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے جو پوسائیڈن اتنا بڑا جہاز ہے وہ سارا کا سارا سمندر میں الٹ جاتا ہے اور جیسے ہی جہاز پلڑتا ہے تو ساری چیزیں گر جاتی ہیں وہ ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اور ان میں دبنے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اس کے بعد انجر روم میں بھی کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کیپٹن ان کی بھی موت ہو جاتی ہے اور شپ کے ہال میں جہاں بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ اوفیسر آ کر ان کو بتاتا ہے ہمارے پاس ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے بری خبر یہ ہے کہ ہمارے جہاز سے ایک بہت بڑی لہر ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے یہ جہاز پوری چود پوری طرح پلٹ چکا ہے اور اس وجہ سے یہاں سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا اور دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے اوفیسر نے لہر کے ٹکرانے سے ریسکیو ٹیم جو سب کو برے وقت میں جاتی ہے ان کو خبر دے دی تھی وہ جلد ہی ہی ہیلیکوپٹر لے کر یہاں پر آ جائیں گے اس لیے سارے کے سارے بلکل ریلیکس رہیں ہم بہت جلد یہاں سے باہر نکل جائیں گے پھر ہمیں یہاں پہ ایک آدمی دکھا جاتا ہے جس کا نام ڈیلن تھا وہ اپنے سامنے پڑے ایک مرے اوفیسر کے پاس سے ایک ضروری سمان نکال رہا تھا پھر اس کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس پر ڈیلن اسے کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کے لئے تیاری کر رہا ہوں پھر وہ بچہ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے ابھی بتایا تو ہے جہاز پورا اُلٹ چکا ہے تب ہی ڈیلن کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے اور وہ ہے شپ کا نیچے والا راستہ اور اس کی لئے مجھے اوپر کی طرف جانا ہوگا اور جیسے ہی ڈیلن یہاں سے نکلنے لگتا ہے تو وہ بچہ یہاں پر اپنی موم کو لے آتا ہے اور ڈیلن اس کی موم سے پہلے مل چکا ہے وہ اس کو جانتا بھی تھا اس بچے کی موم ڈیلن سے پوچھتی ہے کہ ڈیلن آپ نے اس بچے کو کیا کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں جس بیس پہ وہ کہتا ہے ہاں میں یہاں ایک راستے کے بارے میں جانتا ہوں مگر بچے کی ماں کہتی ہے کہ تم نے ابھی یہاں پہ آفیسر کی بات نہیں سنی کہ ہمیں یہاں رکھ کر ریسکیو ٹیم کا انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ہماری مدد کے لئے آنے والی ہیں کیونکہ شپ پورا الٹا ہوا ہے اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اتنی دے میں وہاں ایک اور آدمی روبرٹ اور ایک بڑا آدمی بھی آ جاتا ہے بڑا آدمی بتاتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں جو ہر طرح کی ڈیزائن اور ہر طرح کی سمان کو بنانے میں ایکسپرٹ ہوں اور وہ کشتی اور جھازوں کے بارے میں بھی کافی چھتی کے سے جانتا ہے اور میرے خیال سے اس جہاد کو ایسے ہی نہیں بنایا گیا الٹا ہو کر تیرے اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی میں ایسے ہی پڑا رہے گا اور ڈوب جائے گا اس وجہ سے ہم سب کے سب مارے جائیں گے اور وہ دوسرا آدمی تھا روبرٹ وہ ڈیلن سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ڈسکو کا راستہ معلوم ہے ڈیلن کہتا ہے ہاں وہ اوپر ہے اور ان حالات میں تم ڈسکو کیوں جانا چاہتے ہو تمہارا کیا ڈاس کرنے کا دل کر رہا ہے روبرٹ کہتا ہے کہ نہیں وہاں میری ایک بیٹی فسی ہوئی ہے میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن جانے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گا اور پھر اس کو ساتھ لے کر ہم یہاں سے جائیں گے ڈیلن کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنا کام اکیلا کرتا ہوں تب ہی روبرٹ اس کو کہتا ہے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ شورٹ کٹ یعنی کہ اوپر جانے کا راستہ کون سا ہے اس پہ ڈیلن کہتا ہے کہ جیسی مجھے پتا چلے گا میں تمہیں بتا دوں گا جس سے یہ بات تو پروف ہو گئی ہے کہ ڈیلن یہاں سے نکلنا تو چاہتا ہے لیکن راستہ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا تب ہی روبرٹ شپ کے ایک آدمی کو بلا کر کہتا ہے کہ یہاں سے اوپر جانے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے اور تب ہی وہ آدمی اشاروں سے روبرٹ کو راستہ سمجھانے لگتا ہے روبرٹ اس کو کہتا ہے کہ جتنا تم ایک سال میں کماتے ہو میں تمہیں اسے دگنے پیسے دوں گا بس خود تم مجھے وہاں تک پوچھا دو اور اس بات پر وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ اب وہ بھی روبرٹ کے ساتھ جائے گا اس طرح اس کے بعد روبرٹ ڈیلن سے کہتا ہے کہ تم میری بات سنو اگر تمہارے پاس پلان ہے تو ہمارے پاس گائیڈ ہے جو ہمیں ہر جگہ کے بارے میں بتائے گا اگر ہم سب مل کر ساتھ جائیں گے تو ہم سب لوگ سیف رہیں گے اگر ہم سیپریٹی گئے تو ہم سب مر جائیں گے اور پھر آخر کار ڈیلن اگری ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سارے لوگ آپس میں مل کے جہاز کے نچلے حصے میں جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جہاز کا نچلہ حصہ اوپر کی طرف ہے اس لئے سارے وہیں جا رہے تھے یہ وہاں پہنچ کر اس رسل سے نکلنے والے تھے جہاں شپ کے بڑے بڑے پھنکے ہوتے ہیں اور شپ کو چلا کر آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جب یہ وہ لوگ اس ہول سے نکل لیتے سبھی وہاں کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ پانی شپ کے اندر نہ داخل ہو سکے جبکہ وہاں پر کافی زیادہ پانی موجود تھا لیکن شپ کے کھڑکیاں دروازیں اتنے مضبوط تھے کہ اور مزید پانی اندر کی طرف نہیں آ سکتا تھا یہ لوگ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے کہ کیسے بھی کر کے ہم جہاز کے نیچے والے حصے پہنچ جائیں اور یہاں سے نکل سکیں اور ان کی جان بچ جائے اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان کا سارا کا سارا راستہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ آگے بہت زیادہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لفٹ کا دروازہ اوپن کرتے ہیں یہاں سے لفٹ کافی اوپر ہوتی ہے یہ ایک لوہے کی پٹی سے سامنے والے دروازے کی طرف ایک راستہ بناتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس دروازے تک پہنچ کر اس کو کھول کر یہاں سے باہر نکل سکے لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی ان سے یہ دروازہ اوپن نہیں ہوتا اور تب ہی یہاں جو اوپر والے فلور کی لفٹ ہوتی ہے اس کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر کے اس راستے سے نکل جاتے ہیں اور اس لفٹ والے راستے میں کی طرف آ جاتے ہیں لیکن ابھی بھی دو لوگ پیچھے کی طرف ہی تھے ایک بڑا آدمی اور شپ والا گائیڈ جیسے ہی اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے تو ان کے نیچے سے لوہے کی پٹی والا والا راستہ نیچے سے گزر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لفٹ والے کنارے سے لٹک جاتے ہیں اور یہ لوگ ہاتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ نیچے کی طرف کافی بڑی گھائی ہے اور اگر یہ لوگ گر گئے تو صرف موت ہی ہوگی ان کی لیکن یہاں لٹک کر بھی کوئی مصیبت کم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اوپر جو لفٹ تھی وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی تھی کیونکہ اگر وہ بھی لفٹ ان دونوں سے ٹکرا گی تو تب بھی ان دونوں کی موت پکی ہے اب ڈیلن نے بڑے آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے جبکہ وہ گائیڈ بڑے آدمی کی ٹانگ پکڑ کے لٹکا ہوتا ہے ڈیلن ان دونوں کو کھیشنے کی کوشش کر تو رہا تھا لیکن ان دونوں کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ اس میں نکام ہو جاتا ہے تب ہی ڈیلن دیکھتا ہے کہ اوپر کی طرف سے جو لفٹ آ رہی ہے وہ گرنے ہی والی ہے تب ہی ڈیلن بڑے آدمی کو کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم وہ گائیڈ کو نیچے کی طرف گرا دو اور اس کو چھوڑ دو ورنہ اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤگے تب بڑا آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ٹانگ مار کر نیچے کی طرف گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس گائیڈ کی موت ہو جاتی ہے جیسے ہی ڈیلن بڑے آدمی کو اوپر کی طرف کھیشتا ہے تو لفٹ زور سے جا کے نیچے کی طرف گر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف آگی آگ پھیل جاتی ہے اس لئے ڈیلن اور روبر جلدی سے اپنی لفٹ کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اب ان میں سے ایک آدمی مارا گیا تھا اب یہ لوگ پانچ بچتے ہیں اور اس کے بھائیے دوبارہ سے آگے کی طرف جانے لگتے ہیں تھوڑی دور جانے پر ان کو ڈسکو ایڈیا مل جاتا ہے جہاں روبرٹ کو اس کی بیٹی اس کی بیٹی کا دوست اور دو لوگ اور بھی مل جاتے ہیں یعنی کہ چار لوگ ہی نہیں مل چکے تھے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نو لوگ بن چکے ہیں اب انہیں جلس جلس کیسے بھی کر کے شپ کے اوپر والے حصے تک پہنچنا ہوگا اور یہ شپ وہ جلد ٹوپنے والی ہے تب جانا چاہتے ہیں تو وہاں لوگ کی ایک کافی بڑی ریلنگ ٹوٹ کر گری ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ دوسری سائٹ پر جا سکتے تھے تب ڈیلن ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کسی کو کوئی اور راستہ معلوم ہے تب وہ یہاں پہ ایک لڑکی جو کافی دنوں سے اس شپ میں چھپ کر رہ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس شپ کا ٹکٹ نہیں تھا وہ بتاتی ہے کہ میں کافی دنوں سے اس شپ میں چھپی ہوئی ہوں مجھے یہاں کی ہر جگہ کے بارے میں معلوم ہے اس کے علاوہ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک ایک کر کے اس لنک پر سے چڑھ کر یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ پانچ لوگ جیسے تیسے کر کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی روبرٹ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ اب اب تم آجاؤ بیٹا دوسری طرف جانے کے لیے لیکن کچھ دیر میں ادھر ایک شرابی آ جاتا ہے جو ان لوگوں کو ڈسکو کلپ میں ملا تھا وہ کہتا ہے کہ پہلے میں جاؤں گا اور جیسے ہی وہ اس پہ سجانے لگتا ہے تب ہی یہ شپ کا انجن کا بہت بڑا حصہ آ کر اس کے اوپر گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرابی بھی اور ریلنگ بھی ٹوٹ کر نیچے کی طرف گر جاتی ہے اور وہ اس انجن کی وجہ سے پانی میں بہت زیادہ تیل بھی گر جاتا ہے مہا پہ چنگاریاں تو پہلے ہی گر رہے تھیں اور اسی وجہ سے پانی میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور وہ شرابی مر چکا تھا اب یہ سب لوگ آٹھ رہ گئے تھے لیکن صرف پانچ لوگ جو تھے وہ صرف دوسری طرف گئے تھے جہاں لوگوں کو جانا تھا روبرٹ ڈیلن اور اس کی بیٹی ابھی بھی بھی پیچھے تھے اور نیچے پانی میں آگ لگ چکی تھی کوئی بھی راستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف جا سکے کیونکہ انجن گرنے سے ریلنگ بھی ٹوٹ چکی تھی تب ہی ڈیلن ایک پائپ کے ساتھ رسی بانتا ہے اور پانی میں کوت جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگ کے نیچے پانی ہے جہاں آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی اور اسی لئے وہ نیچے کی طرف سے تیرتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے تب وہ رسی کا دوسرا سرہ پائپ کے ساتھ باند دیتا ہے جس سے لٹک کر روبرٹ اور اس کی بیٹی بھی دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ آٹھ کے آٹھ بچ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ ڈیلن کو اس لئے سب کچھ پتا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ نیوی میں کام کرتا تھا جبکہ اس نے نیوی چھوڑ دی تھی لیکن شپ کے بارے میں ابھی بھی اس سے کافی نولیش تھی اب ہول کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی مدد کرنے کے لئے آئے گا وہ سب کے سب کافی نرویس تھے کیونکہ پانی کے پریشر کی وجہ سے وہاں کے مضبوط ترین شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے تو جیسے ہی شیشہ ٹوٹا ہے تو پانی کا پریشر اندر کی طرف آتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے سارے لوگ سب کے سب ڈوب کر مر جاتے ہیں ان سب لوگ کی چیخیں وہ آٹھ لوگ بھی سن رہے تھے اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ سب مارے گئے ہیں لیکن اس وقت جہاں وہ لوگ بھی تھے پانی بھڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اب یہاں سے نکلنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا ابھی وہ ایک چھوٹی سی وینٹلیشن کو اوپن کرتے ہیں جو ایک بہت چھوٹا سا راستہ تھا وہ سارے کہتے ہیں کہ بس اب یہی سے نکلا جا سکتا ہے باہر کی طرف کہ وہ جگہ بہت زیادہ کافی تنگ تھی تو ایک وقت میں وہاں سے ایک آدمی گزر سکتا تھا اور اس کے بعد سارے لوگ ایک کے بعد ایک کے کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں سب سے اوپر روبرٹ ہوتا ہے وہ سب سے نیچے ڈیلن ہوتا ہے وہ جیسے ہی آگے کی طرف بڑھ رہتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس وینٹلیشن میں بھی پانی آنے لگتا ہے جیسے ہی وہ وینٹلیشن کے آخر میں پہنچتے ہیں تو روبرٹ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جالی لگی ہوئی ہے جس سے روبرٹ کھولنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کھول پاتا کیونکہ وہ کافی اس پر پیچ لگے ہوئے تھے لیکن اس کا ہاتھ بھی پیچ کی طرف نہیں موڑا ہوتا اس لیے وہ اس عورت کی بیٹی کو کہتا ہے کہ بچے تم اوپر آ جاؤ اس پر وہ بچے کو اپنے پاس اوپر کی طرف بلا لیتا ہے سب سے پوچھتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی لوئیکی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پیچ کھول سکیں اس پر وہ لڑکی جو ان کے ساتھ تھی جو بغیر ٹکٹ کے شپ میں چھپی ہوئی تھی اپنے گلے سے کروس والا لوکٹ اتار کر دیتی ہے کہ یہ لو اور اس سے پیچ کھول لو تب وہ بچہ کروس لے کر آہستہ سے پیچ کھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ چھوٹے ہونے کی وجہ سے پیچ تک آرام سے پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں ویٹریلیشن میں پانی بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ سب سے نیچے ڈیلن تھا تو وہ کافی حد تک پانی کے اندر ڈوب چکا تھا اور وہ اب ڈوب نہیں ہوا رہا تھا کہ اتنی دیر میں وہ اوپر جالی کھول جاتی ہے اس ویے سے سارے جلدی سے ایک ایک کر کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح ڈیلن کی جان بھی بچ جاتی ہے اب صرف ان لوگوں کو دو فلوری اوپر جانا تھا جس کے بعد ان سب کی جان بچ جانی تھی لیکن جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب وہ لوگ ٹینگ میں فس جاتے ہیں اور نیچوں واپس جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں پانی ہوتا ہے اور آگے بھی یہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پسے کوئی نکلنے کا راستہ تھا ہی نہیں سوائے ایک چھوٹے سے راستے کے جو کافی مضبوطی سے بند تھا کیونکہ یہ ایک ٹینگ کا راستہ تھا اس لیے جب ہی ڈیلن سب کو بتاتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک ایسا ٹینگ ہے جہاں شپ کو بیلنس کے لیے پانی بھرا جاتا ہے اور جب یہ پوری طرح پانی سے بھر جاتا ہے تب یہ چھوٹا سا راستہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا پانی اس دوسرے ٹینگ میں چلا جاتا ہے پر اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں اس والے ٹینگ کو پانی سے بھرنا ہوگا تاکہ جب یہ پورا بھر جائے تو دروازہ کے پانی دوسرے ٹینگ میں چلا جائے اور اس طرح ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں یہ سن کر روبرٹ کی بیٹی کافی گھبرا جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر پانی بھرنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا اس کے پیچھے اگر ہماری سانس رکھی تو پھر کیا ہوگا جس میں ڈیلن گسے میں جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے تب ہی روبرٹ اور ڈیلن دو دن ملکہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس ٹینگ میں اب پانی بھریں گے جس کے بعد وہ آئیسہ آئسہ اس میں پانی بھنا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ٹینگ پورا پانی سے فل ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی دروازہ اپن نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے ہی پل میں وہ دروازہ ایک دم سے کھل جاتا ہے اور یہ سارے لوگ پانی کے پریشر کے ساتھ دوسرے ٹینگ کی طرف آ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ اس ٹینگ سے تو بچ جاتے ہیں لیکن ابھی ان کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کو یہاں سے بچنے کے لیے تیل کر ہی دوسری طرف جانا ہوگا جس کی وجہ سے یہ لوگ سارے گہری ساس لیتے ہیں اور تیرتے ہوئے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں یہاں پر آخر پہ وہ لڑکی تھی جو کافی دنوں سے شپ میں چھپی ہوئی تھی جیسے وہ آگے باڑے تھی تو اس کے کپڑے ایک تار میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ پھنس جاتی ہے جبکہ وہ بڑا آدمی اس لڑکی کو بچا کر اوپر تو لے آتا ہے لیکن اب تک وہ مر چکی ہوتی ہے اس کے موت کے بعد اب یہ سارے سات لوگ بچتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں وطبی یہ لوگ اس فلور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے پھنکے لگے ہوئے تھے جہاں سے ان لوگوں کو نکلنا ہے یہاں آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے کہ پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا ہے جس پہ کافی زیادہ لاشت تیال رہی تھی بچے کے موم بولتی ہے تم سیڈ کیوں ہو گئے جس پہ ڈیلن کہتا ہے جہاں سے ان لوگوں نے نکلنا تھا وہ حصہ تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت دور ہے اور مزید پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ سن کر روبرٹ کہتا ہے کہ اب ہمیں اوچھی جگہ پر جانا چاہیے مگر افسوس اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تب ہی دکھی ہوتے ہوئے روبرٹ ڈیلن سے کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ تم نے ہم سب کی جان بچائی شاید ہماری قسم میں یہی لکھا کہ اس شیپ میں بھی ہماری موت ہوگی اور ویسے بھی سب کچھ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تب ہی جہاں انجروم تھا وہاں کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اس کی ویسے وہ یہاں سے جو سارا پانی بھرا ہوتا ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے ایسا ہونے سے وہ راستہ سارا خالی ہو جاتا ہے جہاں سے انہیں نکلنا تھا جہاں وہ بڑے بڑے پھنکے تھے جیسے ہی وہ ادھر پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے ایک اور مسیبت آ جاتی ہے مسیبت یہ کہ پھنکے اپنے آپ ہی گھوم رہے تھے اور سب سے بڑی پرشانی کے بات یہ وہ الٹی طرف گھوم رہے تھے جس کی وجہ سے ہوا کا پرائشہ ان کی طرف تھا مطلب یہ چیز کوئی پھنکے کی طرف پھینکتے بھی ہیں تو وہ باہر جانے کے بجائے واپس ان کی طرف آ جائے گی تب ہی روبرٹ کو یہاں پر ایک نقشہ دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ اس کو پتا چلتا ہے کہ انہی پھنکوں کے بالکل نیچے کنٹرول روم ہے جہاں پہنچ کر ان پھنکوں کو بند کیا جا سکتا ہے مگر کنٹرول روم یہاں سے ڈیر سو فٹ کی دوری پر ہے اور وہاں جانے کا مطلب موت ہے لیکن اس کے بعد کا پتا چلنے کے باوجود بھی روبرٹ وہاں تک پہنچنے کے لئے تیار تھا ادھے اس کی بیٹی کا دوست کہتا ہے آپ رہنے دو آ وہاں نہیں جہاں سکتے مجھے جانے دیجئے کیونکہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں اور ان پھنکوں کو بند کر سکتا ہوں اور اس کے فوراں بعد وہ وہاں پہنچنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کی جانے کی وجہ سے روبرٹ کی بیٹی رونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس کو جانے سے منع کرتی ہے تب ہی اس کا دوست کہتا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہوگا لیکن اب روبرٹ اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر خود پانی میں کود جاتا ہے اور کنٹرول ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈیلن یہاں پر مجود نہیں ہے وہ چھوٹا بچہ پانی میں بہا گیا تھا جسے ڈیلن اور اس کی موم اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی وہ بچہ انہیں بہت جلد مل جاتا ہے جسے ڈیلن بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ واپس اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سارے باقی لوگ تھے لیکن مسئبت یہ تھی کہ یہاں بھی بھی پانی بھرتا ہی جا رہا تھا اگر انہوں نے پھنکوں کو بند نہیں کیا اگر یہ یہاں سے نہ نکلے تو یہ بھی یہاں پر ڈوب کر مارے جائیں گے ادھر روبرٹ کنٹرول روم تک پہنچ جاتا ہے اور پھنکوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جس بٹن سے پھنکے بند ہونے تھے وہ خراب ہو چکا ہے اور ساتھ ہی روبرٹ کی سانسیں بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے وہ مرنے ہی والا تھا تب ہی وہ اس بٹن کو دیکھ لیتا ہے جن سے پھنکوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پھنکے کے چلنے اور گھومنے کے رکھ کو بدلا جا سکتا ہے اور مرنے کے چند سیکٹ پہلے ہی روبرٹ اس بٹن کو دبا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بچارہ مر جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ روبرٹ نے ان سب کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی لیکن ڈیلن دیکھتا ہے کہ پھنکے ابھی بھی بند نہیں ہوئے اس لیے وہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ پھنکے ابھی بھی کیوں چل رہے ہیں بند کیوں نہیں ہوتے تب ہی روبرٹ کی بیٹے کا دوست دیکھتا ہے کہ جو چیزیں ہماری طرف آ رہی تھی پھنکے کی وجہ سے اب وہ پریشر الٹا ہو چکا ہے اس لیے وہ ڈیلن کو کہتا ہے کہ روبرٹ نے پھنکوں کو ریورس کر دیا ہے اس لیے ہم چیزیں پھینک کر انجن کو بند کر سکتے ہیں پھنکوں کو روک سکتے ہیں جس کے بعد وہ کافی بڑا سلینڈر ڈیلن کو دیتا ہے ڈیلن جیسے ہی سلینڈر کو پھنکوں کی طرف پھینکتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انجن رک جاتا ہے اور پھنکے بھی آخر کار ٹوڑ جاتے ہیں اس کے بعد یہ سارے لوگ ایک ایک کر کے سارے اس جہاز پوسائیڈن سے کوچ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے ایک چھوٹی کشتی میں بیٹ جاتے ہیں جو پوسائیڈن سے ہی آئی تھی کیونکہ اس بڑے شپس میں اس طرح کی بہت زیادہ چھوٹی کشتیاں تھی سب لوگ جب اس میں چڑ جاتے ہیں تو تبیہ ہی پوسائیڈن ان کی طرف گرنے لگتی ہے تبیہ یہ سب پوچھ دے کے وہ سارے لوگ جلدی جلدی کشتی کو چلانا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی پوسائیڈن ان کے اوپر گرنے والی تھی یہ اس سے کافی دور جا چکے تھے پوسائیڈن جو ایک بہت بڑی شپ تھی جو کچھ گھنٹوں پہلے پانی پر تہر رہی تھی اب وہ پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکی تھی اس کے بعد وہ لوگ ایک فیر گھنٹ چلاتے ہیں یعنی کہ جو ریسکیو ٹیم ریسکیو ٹیم آئے تھی وہ ان کو بچانے کے لیے ان تک پہنچ جائے تبیہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کچھ دیر میں ریسکیو ٹیم ان کے پاس پہنچ جاتی ہے ان سب کو بچا لیتی ہے تبیہ ان چھے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اسے کے ساتھ ہماری کہانی اینڈ ہوتی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں